الحمدللہ اقبال کا وہ شیر مجھے یاد آتا ہے نکل کر کے سہرہ سے جس نے الٹ دیا تھا تخت رومہ کو نکل کر کے سہرہ سے جس نے الٹ دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال نے سو سال پہلے کہا تھا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا جو پورے تخت رومہ کا الٹ دیا تھا اور ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے ہندوستان کے ہر بستی سے الحمدللہ آوازیں اٹھنے لگی میرے نبی پاک کے فدائی اور عاشقین اب زندہ ہونے لگے اللہ تعالیٰ یہ زندگی ورقرار رکھے سبحان اللہ میرے عزیزوں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا قرآن جو کہتا ہے عزت کس کی ہے دنیا میں عزت کس کے لیے ہے وہ لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے خاص طور پر جو دنیا داروں کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے قرآن کہتا ہے عزت تو صرف اللہ کی ہے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بنگلے اور تخت و تاج میں عزت ہے لیکن میرے عزیزو حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا انتقال کر بھی جائے صدیان بیٹ جائیں لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے سو سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے لیکن ہر مجمع میں عالی حضرت زندہ نظر آتا کیا بات ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ پتھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے زمیندار تھے نہیں عالی حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہیں کہ وہ فنافر رسول تھے میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ٹھونڈی اس لیے مولا کریم انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا اے سنی مسلمانوں آپ سے بھی میں یہ کہوں گا آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیہ بھی مل جائے گی تم کبھی ناڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوش آمدی اور کچھ لوگوں کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہو میں سیکولر بن جاؤں گا وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے تم کہیں کے نہیں رہ جاؤں گے ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی کاش تمہیں ایک مار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں نہ قبر میں اور نہ حشرت عزت کس کی ہے عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے ان کے وفاداروں کی عزت ہے آج جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہہ رہے بھیڑ تو ان کی بھی ہے کوئی سیاست پر بیٹھا ہوا نیت آجائے تو وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے میرے عزیزو بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے ویسے مرے ہوئے جانور کو دیکھنے کے لیے کتے بھی بھیڑ لگاتے ہیں کوئے بھی بھیڑ لگاتے ہیں وہ بھیڑ عزت کی نہیں ہے وہ نوچ کھانے والی بھیڑ ہے مرے ہوئے جانور کو نوچنے والی بھیڑ ہے اور حقیقی عزت کسے کہتے ہیں شاید یہاں دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی حضور تاجو شریعہ عبد الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات میرے عزیزوں وہ سوشل میڈیا کے قاضی القزات بھی نہیں تھے میرے عزیزوں ہاں مجھے بتایا شیشگڑھ والوں نے کہ حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے اس میدان میں تشریف لائے سبحان اللہ سبحان اور میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کا ایک ادنا غلام بن کر کے آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اور میرے پاس جو نسبت ہے زندگی بر فخر کرنے کی وہ انہی قدموں کی نسبت ہے سبحان الحمدللہ میں نے عزت دیکھی ہے بڑے بڑوں کی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گورے ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے عراق میں ترکی میں شام میں مصر میں گورے لوگ کم نہیں ہیں بہت حسین و جمیل لوگ ہیں میں بریلی شریف میں جانتا ہوں شیخ عمر سلیم العظمی امام عظم ابو حنیفہ رمطلالہ کی اولاد میں سے وہ تقریباً تین مہینے تک یہیں بریلی میں تھے بڑے خوبصورت ان کا چہرہ تو سیب کی سرخی کی طرح لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور اتاج و شریعہ جب نماز کے لیے کبھی وہاں مسلح بچھا کر کھڑے ہوتے وہ کافی دیر تک نماز ختم ہوتے ہونے تک ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے کیا عراق میں اور علماء نہیں تھے کیا عراق میں بڑے خوبصورت لوگ نہیں ہیں انہوں نے جو خود ہم سے کہا تھا وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور شیخ عمر سلیم العظمی نے کہا تھا کہ بیٹا ہم ان کو جو دیکھتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے خود ان کا حسن ہماری اپنی طرف ہمیں کھیچتا اور پھر انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشق کی برکت ہے جو سینہ ان کا لبا لب بھرا ہوا ہے عزت اس بات کی ہے ابھی اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرصہ تاجو شریعہ ہی ہو جائے گا لیکن میرا موضوع ہے حضور پاک کی محبت میں آپ کو کہتا ہوں مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ تاہا حبیشی صاحب انتقال فرما گئے ابھی ابھی سادات میں سے تھے میں انہیں ہندوستان ساتھ میں میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف حضرت سے ملاقات کی وہ نابینا ہے لیکن جامعہ اظہر کے بہت بڑے استاد بہت بڑے استاد چالیس سے زیادہ کتابیں لکھی جبکہ پیدائشی نابینا ہے بہت بڑے حالی میں دی اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے مجھے بلا کر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک اتر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے مجھے وہ لا کر دو سبحان اللہ سبحان اود حضرت جو استعمال فرماتے ہیں میں آیا حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ تہا حبیشی صاحب وہ اتر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں آپ نے حکم فرمایا ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے وہ لے کر جاؤ اور حدیعتا پیش کرو کافی مہنگا اتر تھا میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ تہا حبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو حدیعہ پیش کیا جو اتر آپ نے مانگا تھا انہوں نے لگایا خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا وہ کوئی اور اتر لگاتے ہیں میں دوسری چھٹی میں پھر آیا حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے یہ اتر نہیں ہے آپ کوئی اور اتر لگاتے ہیں حضرت نے برمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھی بھیجتے ہیں پھر دوبارہ ایک اور قیمتی اتر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا میں لے کر کہ وہ جب پہنچا اس شیخ آزم کے پاس انہوں نے وہ لگایا کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر یہ بھی وہ اتر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا اب مت کہو بار بار تکلیف میں مت ڈالو تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو کیا ہے انہوں نے بات کہی اپنا واقعہ بتایا سن انیس سو چھیاسی میں نائنٹین ایٹی سکس کی بات کر رہے ہیں میں حج کے بعد مدینہ تیبہ کی حاضری کے لئے گیا تھا شیخ نے فرمایا روزہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک خوشبو تھی میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہے اندر روزہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے مجھے اس بات پر فقر ہے میرے آقا کے روزہ پر ہند سے خوشبو گئی شیخ تاہا عبیشی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روزہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے وہی لگائی جاتی ہے کتنے سال ہو گئے سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں 2010 کی بات تقریبا 25 سال گزر گئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونٹا رہا کہ وہ اتر ملے لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سنگ تھا میں چاہتا تھا کہ وہ خوشبو وہ مجھے بھیجیں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریبا 25 سال پہلے مدینہ تیوہ سے خوشبو سنگے تھے اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں حضور تعجو شریعہ رحمت اللہ تعالی یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیز انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی حضرت سے کہہ دینا نار تکبیر نار رسالت شہید آزم کونفرانس مسلق عالی حضرت واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے ہیں میرے عزیز وں یہ جو خوشبویں تھی یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبویں نہیں یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے محبت مصطفیٰ کی خوشبویں ہیں اور اسی لیے آپ کے ناظر میں اجلاس نے بھی کہا تھا مجھے شیر یاد نہیں آتے کہ جو نبی پاک کو سمجھ نہیں پاتے یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے حضور پاک کی شان میں توہین کرنے والے بہرحال میں آج آپ سے یہ خطاب کرنا چاہوں گا کہ عزت رسول پاک کے قدموں میں ہے ان کے غلاموں کی عزت ہے ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں آج اے نوجوانوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ فلمی دنیا میں تھیرکنے والے چند سٹار کی بہت عزت ہے ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے یہ تمہاری گمرائی ہے یہ تو صرف ان کے جوانی کی بھیڑ ہے یہ صرف اور صرف ان کے حسن کی بھیڑ ہے ان کو بڑھا ہو لینے دو ان کے بڑھا پہ میں دیکھو پھر کتنے لوگ ان کے فین ہوتے ہیں کتنے ان کے فالور ہوتے کون ان کے پیچھے چلتا ہے جہاں بڑھا پہ آیا ان کی نوکری بھی چھوڑ جاتی ان کو اب پردہ سیمی پر ٹیلی ویزن پر جگہ بھی نہیں ملتی بڑھے ہو جانے کے بعد اب نوجوانوں کی بھیڑ ان کے پاس نہیں کیوں وہ تو صرف چہرے کے غازے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے نبی پاک کا غلام جتنا بڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بھی بڑھ جاتی ہے جتنے بڑھے ہوتے ہیں اتنی عزت میں عزافہ ہی ہوتا ہے یہاں نبی پاک کی غلامی میں عزت کی کمی نہیں ہے بس سمجھنے کی دیر ہے آج میں عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے تم دردر کی ٹھوکریں آج جو کھا رہے ہو یا ادھر ادھر عزت تلاش کر رہے ہو بہت بڑی خطا پر ہو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور پاک کی سنتوں پر آ جانے سے عزت میں کمی آئے گی اے دشمن عقل ذرا دیکھ تو صحیح یہ داڑی اور یہ ٹوپی اور یہ جبے والے کو اتنا بڑا ممبر دیا کیوں گیا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے اوچھائی پر ان سب کو بٹھایا کیوں گیا ہے کیا بڑے بڑے پیسے والے ہیں اس لئے اوپر بٹھایا گیا یہ عزت تمہیں دیکھ نہیں ہوگی نہیں صرف اس لئے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نبی پاک کے قدموں سے وابستہ جماعت حضور پاک کے نائبین کی جماعت ہے جو دنیا میں مصطفی کریم سے وابستہ ہوا اس کے لئے یہاں ممبر ہے تو پھر قیامت میں تو عزت اور دیکھ نہیں ہے دیکھ نہیں ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی میرے عزیز جن نوجوانوں نے آج دھوکہ کھایا اور ان لوگوں سے آج پھر میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ پلٹ کر کے آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی اگر غلام ہو تو پورے کے پورے غلام بنو پورے کے پورے ہو جاؤ کیوں یہود و نصارہ کی تقلید پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے ایک بات میں آپ کو بتاؤ جتنا بندہ نبی جی رہے ہیں ڈر سے جی رہے ہیں صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک سے دوری ہو گئی ہے ورنہ میرے آقا کے قدموں میں رہنے والا پورے توفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبر آتا کبھی نہیں ڈرتا نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے توپ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آسکتی در اور خوف نہیں آسکتا عالی حضرت فاظل بریلوی نے یہی تو میسج دیا خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ کیا ابھی شاعر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدیں پڑھتے رہے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ ممبر پر میری تعریف ہو یا میرے لئے اشار پڑھے جائیں میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا یہ ممبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علی علیہ وسلم کا بات صرف جا رہے جا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کتہ تیرا سبان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت شہید اعظم کانفرنس مسلق عالی حضرت علماء اہل سنت میرے عزیزوں آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھکو اس لئے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہاں دنیا اگر کہتی ہے ٹیرررسٹ ہیں آتنگواد ہیں دہشت گرد ہیں ان سے ہم تھوڑی نہ سرٹیفکٹ لینے کے لئے بیٹھیں کہ تم ہمیں سرٹیفکٹ دوگے کون کیسا ہے میرے عزیز ہمارا ضمیر صاف ہے ہمارا دل پاک ہے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ کے لئے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عددار تھے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں آپ بھی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے ورغلانہ ہوتا ہے میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ کچھ تو بات رکھو مریادہ رکھو میں کہا میں نے گالی دی نہیں ابھی میں نے گالی دی نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا آپ تو کرسی چھوڑ گئے آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں قسم رب زلجلال کی کروڑوں ماں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا نار تکبیر نار رسالت لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ شہید اعظم کانفرنس سبحان اللہ یہ بات ہم آج ببانگ دو ہل کہہ سکتے ہیں خوف خوف اور ڈر نہ رکھو اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے ہم ہر طرح کے ظلم اور عذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت اور توہیم برداشت نہیں کر پاتے اور یہی طاقت تمہاری ہمیشہ کی تمہیں زندہ رکھتی ہے آج سے سو سال پہلے جو تم پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا تجربہ کیا گیا تھا آج وہ ظالموں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا ہے لوگ ہم سے سوال کر رہے یہ حالات کیوں اس طرح کے خراب ہوتے کبھی ادھر سے کوئی کتہ بھوگتا ہے کبھی ادھر سے کوئی حضور کگالی دیتا ہے اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف یہ سب باتیں کیوں ہو رہی آج میں اس کی وجہ بتاتا ہوں انہوں نے اب ٹرائل شروع کیا کیا چیز دیکھ نے کے لیے کہ ڈاکٹر جب کسی کو سن کرنے کا انجکشن دیتا ہے یا گولی دے رہا ہو تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے سوئی لگا کے دیکھے گا چونٹی کٹ کے دیکھے گا کہنچی لگا کر دیکھے گا کہ میرا دیا ہوا انجکشن کام کر رہا ہے میری دیو گولی کام کر رہی ہے کچھ تو کر پڑے گا اگر اس کے ہاتھ پیر میں حرکت ہونے لگی تو ڈاکٹر سمجھ جائے گا ابھی پورا انجکشن کام نہیں کیا ابھی گولی پورا اثر نہیں کی ہے تھوڑا اور سن ہونے کے لئے دوائی دینی پڑے گی یہ تو اصول جانتے اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے تمہیں نشا دیا جا رہا ہے تمہیں سلانے کے لئے تمہارے نبی سے دور کرنے کے لئے بہت نشا تمہارے درمیان آ گیا نشا کا مطلب صرف ہیروین کوکین آفیون ہی نہیں چرس گانجا ہی نہیں سگریٹ بیڑی ہی نہیں نشا جو تمہارے ہاتھوں میں آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیا گیا ہے یہ بہت خطرناک نشا دیا گیا ہے ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنے اخلاق کا قتل کر چکے ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا پر روزانہ رات کو تنہائی میں گندی فلمیں دیکھنا ننگی تصویریں دیکھنا اپنی آنکھوں کو اپنی حیاء کو برباد کرنا یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ کون کر رہا یہ تمہیں مفتم انٹرنیٹ پہنچا کر تمہارے اخلاق کا قتل کیا گیا اور تم بہگے تم بہگے کوئی نہیں دیکھ رہا ماں بھی نہیں دیکھ رہی باپ بھی نہیں دیکھ رہ جو دیکھ نہ ہے دیکھ جاؤ موبائل کی سکرین پر اے مسلمانوں دنیا اگرچہ بے عقیدہ ہے لیکن تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ ہر چیز دیکھ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ سے پوشیدہ تو پچھلے دس سالوں سے جس طرح سے پوری قوم کو سلانے کے لیے کچھ ذرخرید مولویوں کو بھی لگایا گیا کچھ میڈیا کے دچالوں کو بھی لگایا گیا کہ ان کو ایسے بات پڑھائے جائیں کہ کبھی کھڑے نہ نہ میاں امن کی بات تو ہم بھی کرتے ہم کون کرنے کا وقت آیا تو جگہ جگہ سے چیک کیسے کیا جا رہا ہے کبھی ان کے نبی کو گالی دے دو دیکھتے ہیں بھی کتنے بے ہوش میں قرآن کو گالیاں دے کر دیکھو یہ تمہارا ٹیمپریچر ناپنے کا وقت ہے اور انہوں نے جو پوری دنیا میں یہ نشہ دیا چہرس گانجا افیون کوکین تو آیا ہی آیا ہمارے محلوں میں ساتھ میں انٹرنیٹ کے خطرات اتنے بڑھ گئے اتنے بڑھ گئے کہ میں نے محسوس کیا عرب دنیا کو آدھے سے زیادہ انہوں نے سلا دیا سلا دیا ستا ون اسلامی کنٹریز آج دنیا میں ہیں لیکن کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ تھی فلسطین کے قتل ہونے والے بچوں پر ملک شام اجڑ گیا عراق تباہ ہو گیا یمن کا ہر گھر جل گیا ہے لیکن یہ عرب اب بیدار نہیں ہیں ان پر نشا کام کر چکا ہے میں خود دیکھا حضور کی شانوے گالیاں ہزار دی جا رہی ہیں دنیا میں عربوں میں کوئی حل چل نہیں عربوں کے نوجوانوں میں کوئی حل چل نہیں اکہ دکہ ہوں گے لیکن یہ نشا وہاں کام کر گیا لیکن اللہ کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ ابھی میرے اس ملک میں ان کا نشا کام نہیں کیا جو یہ پچھلے دس سال سے ہماری اس قوم کو نشا دے رہے تھے لیکن اللہ کا کروڑہ شکر یہ ہے میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں بھی دیکھا تقریبا چھ مہینے میں 22 سٹیٹ کو جا کر میں نے کئی شہروں کا دورہ کر کے دیکھا یہ جو بھیڑ ہے ہر شہر میں وہ میرے لیے نہیں ہے وہ میرے مصطفیٰ کے عشق کے لیے ہے اور پھر ہم نے ہر گلی سے ایک نعرہ سنا جہاں سے دیکھو آٹھ سال کا بچہ کیوں نہ ہو اسی سال کا بڑا کیوں نہ ہو ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لبائی کیا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے بولے لبائی کیا رسول اللہ یہ تمہارا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کتوں کا دیا ہوا نشہ ابھی پورا تم پر اثر نہیں کیا ہے اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ راستہ بھٹکے تو ہیں نوجوان گنہگار تو ہو گئے لیکن میرے آقا کا ہماری قوم آیا نہیں اور جب تک یہ تمہاری خصوصیت باقی رہے گی یہ بھوک بھوک کر مر جائیں گے لیکن تمہارے دین کا بال بیکا بھی نہیں کریں ہاں اگر دنیا یہ سمجھ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھوڑی بہت تو فکر ہم سب کو بھی ہوتی یا آپ کو بھی ہوتی ہے ارے دیکھو فلا جگہ ایک مسلمان بچے کو پکڑ لیا اور کھمبے سے بان کر کے لاتھیوں سے مار مار کر کے اسے قتل کر دیا ماب لنچن کیا تم سب ویڈیو شیئر کر 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 کے افسوس کرتے ہو میرے حزیز اون ظالم کتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر پورے اسلام کے متعلق خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی مقابلہ کرتے یہ بھی تمہارے لئے فقر کی بات ہے ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا ایک طرف اہل بیعت کا مختصر قافلہ لیکن یزیدی کتے بائیس ہزار کے لشکر میں آئے تھی نعر تکبیر نعر رسالت نعر غوصیت نبیر اعلی حضرت حضور پیر طریقت حضور علام مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ حضور علام مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ نعر تکبیر نعر رسالت آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بہیں بیٹھے رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں اور راستہ چھوڑ دیں بالکل